لاک جون کے دوران میریج ہاؤس کی ویسائے میں اتپنے ہوئی سمسیاؤں کا دھیان سرکار کو آکرسٹ کراتے ہوئے گورک پور میریج ہاؤس ایسوسیسن کے ادھیکش اے ایس رحمان نے کہا کہ لاک جون کے دوران لگ بھر پانچ مہینے میں میریج ہاؤس ویسائے کی حالت بد سے بتر ہو گئی ہے شاسن دورہ 21 ستمبر سے جو گائیڈ لائن آنے والی ہے اس نے صرف سو لوگوں کی انومتی دی گئی ہے جس سے میریج ہاؤل کا کام چلانا اسمبھو ہے اس لئے گائیڈ لائن میں سو لوگوں کی انومتی کی سنکیہ کو بڑھا کر کم سے کم تین سے چار سو تک کیا جائے جس سے میریج ہاؤل کے ویسائے آگے بڑھ سکے انہوں نے کہا کہ میریج ہاؤل میں فول مالی لائٹ ہاؤ ساؤنڈ حلوائی صحیح انہیں لوگوں کو بھی روزگار چلتا ہے لیکن گائیڈ لائن کے انصال ان سبھی ویسائے پر برا اثر پڑ رہا ہے اس لئے اسویسیسن سرکار سے مانگ کرتی ہے کہ شادی اور انہیں سماروں میں شامل ہونے کے لئے کم سے کم تین سے چار سو لوگوں کی انومتی دی جائے اس سمبت میں گوریپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گوریپور میریج ہاؤس ایسیسن کے ادھیکش اے ایس رحمان نے کہا ہماری سب سے بڑی مانگ یہ ہے کہ جو ابھی آج کی تاریخ میں صرف تیس لوگ میریج ہاؤس میں الاؤڈ ہے یہ چیز غلط ہے ہماری یہ مانگ ہے کہ ابھی اکیس سپٹمبر سے سو آدمیوں کو میریج ہاؤس میں الاؤ کیا گیا ہے جس کو کم سے کم چار سو آدمی کیا جائے اور مانک کے روپ کیا جائے ہم اس بات کا اشواسن دیتے ہیں کہ ہم کرونا سنکرمن کا پورا دھیان رکھیں گے سینیٹائز میریج ہاؤس کو پورا کرائیں گے ماسک بغیر لگائے ہوئے کسی کو میریج ہاؤس میں الاؤ نہیں کریں گے اور اب گیٹ پر ہمارا ایک آدمی رہے گا جو سب کا ہاتھ سینیٹائز کرا کے ہی وہ میریج ہاؤس کے اندر آنے دے گا اسے ہماری یہ مانگ ہے کہ کم سے کم چار سو آدمیوں کو میریج ہاؤس میں الاؤ کیا جائے تاکہ جنتہ بھی بہت پریشان ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سو آدمی کو لے کے کیسے شادی کر سکتے ہیں ہم پچاسو سیکھڑوں لوگوں کے ہاں شادی میں گئے ہیں ہم نے ہوتا دیا ہے ہم نے اور اپنے ہاں ہم تیس آدمی یا سو آدمی میں ہم شادی کریں گے تو یہ کیسے پاسیبل ہے اس لیے ہماری آج پریش کے مادیم سے یہ مانگ ہے کہ کم سے کم چار سو لوگوں کو میریج ہاؤس میں الاؤ کیا جائے اور ہم سرکار کے ساتھ ہیں اور ہم پورا سہیوگ کریں گے کہ کسی طرح سے کرونا کا سینکرمنٹ پڑھنے نہ پائے ابھی تک کتنا پروہ پڑھا آپ کے میرے جال کے ہنڈیٹ پرسٹ بائیت مہار سے آج تک کوئی شادی نہیں گی اور ہم لوگ اپنے سٹاف کو تنخواہ دے رہے ہیں بجلی کے بل دے رہے ہیں کرایا دے رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں اور کسی طرح کے کوئی شادی آج تک ابھی تک 21 سپٹمبر تک صرف تیس آدمی اللہ آڈ ہے اس لیے کوئی سوال ہی نہیں گی تیس آدمی پر کوئی آکے یہاں پر میرے جانس میں شادی کرے گا میں درہ سوال لوگ جوڑے رہے ہیں جیسے مالی ہے ہلوائی ہے سب کی سب بھوک مری کے کگار پر آگئے ہیں ویٹر ہے کک ہے پول ہے مالی ہے لائیٹ والے ہیں ساؤنڈ والے ہیں گھوڑی والے ہیں یہ سب لوگ سمجھئے کہ ہم لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آدمی ہمارے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے آج کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اس لیے سرکار کو اس پر وچار کرنا چاہیے کہ جب سچی سے کھل گئی ہیں ساری دکانیں کھل گئی ہیں ہفتے میں چھ دن کھل رہی ہیں تو کم سے کم ہم لوگ کے بیوسائے پر بھی دھیان دے اور ہم لوگ بھی اپنا کام کریں اور کم سے کم چار سو آدمی کو الاؤ کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ بھکمری کے کگار پر آگئے ہیں کم سے کم انکی تو روزی روزی چلے ویٹر ہے جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں یہ جب انکہ کام چھے مہینے سے بند ہیں وہ بیچاری دھر دھر بھیگ مانگ کے اور ادھار مانگ کے اپنا کام چاہ رہے ہیں اس پر سرکار کو دھیان دینا چاہیے